ایسائیوں اور یہودیوں کی نجات اور بخشش اور نجات من النار آخرت سے جہنم سے بچنے کا ماملہ کیا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں بہت دفعہ یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ ایسائیوں کا کیا ہوگا یہودیوں کا کیا ہوگا ایک بات تو میرا خالے آپ واضح طور پر جانتے ہیں کہ قیامت کے دن نجات اور بخشش اور جنت میں داخلے کیلئے قرآن میں ایک جگہ نہیں بارخا دو شرائط لگائی وہ لوگ اس میں شک کوئی نہ کرنا وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور ایمان کے بعد عمل کرتے ہیں ان کے لئے باغات ہیں جو ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے نجات کے لئے جنت کے قصول کے لئے بخشش کے لئے ایمان اور عمل دونوں درکار ہیں اگر کوئی شخص صرف ایمان لاتا ہے کلمہ پڑھتا ہے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اقرار کرتا ہے اعلان کرتا ہے اور بار بار ایمان کے لئے کلمہ پڑھتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا لیکن عمل نہیں کرتا جیسے ایک ایمان والے کو قرآن اور حدیث ماننے کے بعد کرنے ہیں تو ایسے صاحب ایمان کے لئے نجات کا وعدہ قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے میں آراب کوئی نہیں ہوتا کسی پر فتوہ دینے والے لیکن قرآن اور حدیث کی روح سے وہ شخص جو صاحب ایمان قلمہ پڑھنے والا تو ہے اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا ایمان کا دعویٰ اور اقرار کر رہا ہے لیکن عمل نہیں کر رہا اس کے لئے نجات نہیں ہے اسی طرح ایک شخص جو بہت اچھے عمل کرتا ہے اور واقعی وہ عمل اللہ کے بندوں کی خدمت کی ہیں اس نے اخلاق کی ہیں یا واقعی وہ عمل قرآن اور حدیث کے پیمانے کے مطابق اچھے عمل ہے لیکن وہ ایمان سے محروم ہے ایمان سے محروم ہے قرآن اور حدیث کی تعلیمات اور پیمانے کے مطابق اس کے لئے بخشش کا وعدہ نہیں چاہے وہ کتنا نیکوکار ہے چاہے وہ کتنی خیر کے کام کر رہے ہیں کتنی بھلائی کے کام کر رہے تو قدردان رب اس کی بھلائی اور اس کی خیر کا عجر اس کو دنیا کے ریوارڈ اس کی ناموری اس کی شورت یا دنیا کے اور حالات کی شکل میں دے گا لیکن اس کے لئے آخرت کی نجات کا بات اب موجود نہیں یہ تو قرآن سے ثابت حدیث سے ثابت آگے چلنے سے پہلے بات کو واضح اور کرنے سے پہلے میں ایک بات کہہ دوں کہ کسی کی بخشش کسی کی نجات اس کے جنت یا جہنم کے جانے یا نہ جانے کی قرید اور ٹو میں جانا ویسے مومن کا طریقہ ہے ہی نہیں کسی کی بخشش پر فتوے صادر کرنا کسی کی بخشش کے بارے میں قرید یا ٹو لگانا یا اپنے اپنے قیافے ظاہر کرنا یہ مومن کرنا طریقہ ہے نہ مومن کے لئے پسندیدہ ہے کسی کی بخشش کی فکر کرنے کے بجائے اپنی بخشش کی فکر کرنا اس کی کوشش کرنا اس کی طلب کرنا اور اس کے رستے نکالنا مومن کے لئے تو بیسک رستہ یہی ہے لیکن بہرحال پھل بھی لوگ سوال پوچھتے کہ اسائیوں اور یہودیوں کا کیا ہوگا وہ جو بہت نیک کام کرتے ہیں ایسا ہمارے گرد پھیلے پڑے بہت دنیا میں ان کا کیا ہوگا قرآن اور حدیث میں اپنی رائے نہیں بتا رہی ہوں میں کوئی نہیں ہوتی کسی پر فتوہ صادر کرنے والی اللہ ہمیں بخشتے اور ہمیں بخشش کے طریقے سکھا دے اور ہم سے راضی ہو جائے ہم کسی پر کوئی فتوہ صادر نہیں کر سکتے لیکن قرآن اور حدیث کی روح سے اسائیوں اور یہودیوں کے لئے بخشش کا ماملہ کیا یہ آیت تو کہہ رہی ہے ان کے لئے بخشش کا ماملہ ہے لیکن بہت سی آیات کے روح سے پتا چلتا ہے کہ ان کے لئے بخشش کا ماملہ نہیں ہے قرآن میں کہیں کانٹریڈکشن تو نہیں ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے کلام میں کوئی کانٹریڈکشن ہو تو ان دونوں آراء کے اندر تطبیق یا مطابقت یا ہم آہنگی کیسے لائی جائے اصل ماملہ سمجھ لیجی بخشش کے لئے ایمان اور عمل دونوں ضروری ہیں اور ایمان بنیادی طور پر ایمان مفصل ہے اللہ فرشتوں پر کتابوں پر نبیوں پر آخرت پر ایمان مفصل پانچ چیزیں عیسائی اور یہودی ان پانچوں چیزوں کو مانتے تو ہیں لیکن عیسائیوں اور یہودیوں کے ایمان مفصل میں سے دو ایمان ایمان بالرسل اور ایمان بالکتاب رسولوں پر ایمان اور کتابوں پر ایمان میں کمی اور خلل اور نقص ہے کیونکہ ایمان بالرسل تب مکمل ہے جب سب نبیوں پر ایمان ہو النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر زمان مانا جائے سب نبیوں کو بشر مان کے سب نبیوں پر ایمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان لا کے نبی آخر زمان مانا جائے تو ایمان بالرسالت کمپلیٹ اور اقیدہ رسالت درست ہے اسی طرح ایمان بالکتاب کی تکمیل ضروری ہے عیسائی اور یہودی زبور کو اور تورات کو اور انجیل کو تو مانتے ہیں لیکن ایمان بالکتاب ایمان مفصل کے حوالے سے تب مکمل ہے تمام آسمانی کتابوں کو الہامی کتابیں من جانب الہی وحی کا ذریعہ سمجھ کر تمام کتابوں کو اللہ کی کتابیں ماننا ضروری ہے یہودی اور عیسائی تورات اور انجیل کو تو مانتے ہیں لیکن قرآن کو نہیں مانتے لہٰذا ان کے ایمان میں کمی خلل اور نقص ہے عیسائیوں اور یہودیوں کے ایمان مفصل کے حوالے سے ایمان بالرسل اور ایمان بالکتاب میں کمی واقع ہے اس لئے ان کے لئے قرآن کی انعیات کے حوالے سے چونکہ ایمان مکمل نہیں ان کے لئے بخشش کا وعدہ نہیں چاہے وہ عمل سوالے کریں اور چاہے وہ خیر اور بھلائی کی عمل کریں لیکن قرآن اور خدیث کی روح سے ان کے لئے بخشش کا وعدہ نہیں لیکن یہ آیت یہ آیت اس کو کانٹرڈکٹ کر رہی ہے اس زاویہ کر اس کو اس کے ساتھ مطابقت کیسے اصل میں اس آیت میں مفسرین بتاتے ہیں ان یہود کی بخشش کا وعدہ کیا کیا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آنے سے پہلے وہ یہود جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور انجیل کے اترنے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنتوں اور تعلیمات اور دورات کے احقامات پر عمل کرتے تھے ان کا ایمان بھی مکمل تھا ان کے عمل بھی عمل سوالے تھے ان یہودیوں کے لئے بخشش کا وعدہ ہے یا وہ عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاکہ ان کی تعلیمات کے مطابق انجیل کے احقامات کے مطابق عامال سوالیہ کرتے تھے چونکہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نہیں اتارے گئے تھے ان کا ایمان بھی مکمل ان کے عمل بھی مکمل ان عیسائیوں کا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے تھے یہ ان عیسائیوں کی بخشش کا وعدہ ہے تو لہٰذا اس آیت میں وہ یہودی یا وہ عیسائی جو اگلے نبی اور اگلی کتاب کے آنے سے پہلے اپنے نبی اور اپنی کتاب کے مطابق کام کرتے تھے یہ ان عیسائیوں اور یہودیوں کی بخشش کا وعدہ ہے اگلے نبی اور اگلی اسمانی کتاب کے آ جانے کے بعد یہود اور عیسائیوں کی بخشش کا وعدہ قرآن کے حوالے اور حدیث کی تعلیمات کی حوالے سے موجود نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالی یہ ایک علمی سا نکتہ ہمیں سمجھ کر اصل فکر اپنی بخشش اپنی نجات اپنے رب کی رضا اور اپنے جنت کی حصول کی کرنے کی توفیق اطاف فرمائے موسیقی